اسلام علیکم دوستو کیا حل ہے میں ہوں آپ کا دوسری صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں علی میکن ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج بہت کبھی تھنڈ ہے اور رات کو یہاں پہ بارش ہوئی ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو ہم زمین کی سیر کرا دیں تو ابھی ہم کھیتی پہ آیاں یہاں پہ زمین پہ آیاں پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہم ساگ کھاتے ہیں اس کی فصل اور دوسری یعنی گاس وغیرہ کی فصل لیاں پہ لگی ہوئی ہے تو ہم نے کہا چلو آپ کو ابھی یہ بھی آج وزیٹ کروا دیں تو یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں نومی بھائی ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے نومی میں ان کا لنک دیسکریپین میں دے دوں گا ان کے چینل کو ضرور لائک کومنٹ اور شیئر کیا کریں اور ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کافی اچھے اچھے ویلاغ اور فنی ویڈیو لے کے آتے ہیں اور آنے والے ہیں اب نے انہیں چینل سٹارٹ کیا ہے تو نومی بھائی نے ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ اور گانہ بنائے ہو ہے وہ ابھی آپ کو سنائیں گے کیونکہ آپ لوگ یار نہ تو ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں نائی شیئر وغیرہ کرتے ہیں اور نائی سبسکرائب کرتے ہیں تو اسی کے اوپر ہی نومی بھائی نے اتاولہ کا گانے کو انہوں نے کٹ لگائی ہوئے تو وہ ابھی آپ کو سنائی آنا میں بھائی اسلام علیکم بستو کیا چالے ٹک ٹاک ہیں تو گانہ سننے سے پہلے آپ کو ایک ضرور بات کہوں گا کہ علی بھائی کے چینل کو اور میرے چینل کو لائک کریں کومنٹ کریں اور سسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو بھی دیکھتے رہیں چورو ٹھیک ہے میں آپ کو گانہ سناتا ہوں اللہ کرے سی چنگیاں مک جا سن تنگیاں اوہ ڈھولنا دل چھوٹا نا کر لائک کرے سن تے سکسکرائب کرے سن اوہ ڈھولنا دل چھوٹا نا کر دل چھوٹا نا کر ساریاں ویڈیو دیکھسن تے ہوں کمال یا نامی بھائی نے آپ کو چھوٹا سا ایسا سنائے سانگ کا انہوں نے کٹ لے لگائی ہے تو ہم نے چلو آپ لوگ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ نے اس یار ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ تک دیکھئے گا تو ابھی ہم آپ کو یہاں پہ زمین دکھاتے ہیں اور پھر ہم باقی زمین جو ہے ادھر بھی جاتے ہیں اور آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں پھینڈ کا موسم ہے تو کافی اچھا موسم ہے تو جو بھی یہاں سے گزر رہا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں وہ کو ابھی پتہ نہیں ہے تو چلو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زمین پہ ہمیں آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ زمین پہ آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو اس کی زمین کے اندر اگر ہم جائیں گے تو ہمارے پاؤں جو ہے نا مٹھی مٹھی ہو جائیں گے کیچر جیسے کہتے ہیں اس طرح سے بنی ہوئی ہے ایسے نظر نہیں آ رہی مگر آپ کو نظر بھی آ رہے ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ساگ کا پودا کونس ہے اور کونسا حصہ یہاں سے ٹوٹتے ہیں نومی بھائی آپ کو بتائیں گے نومی بھائی بتاؤ کہ ساگ کا حصہ کونسا ہوتا ہے علی بھائی یہ جو ہوتا ہے نا اس کو بھی ٹوٹتے ہیں اور یہاں سے اس کو ٹوٹتے ہیں اس کو ٹوٹتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھا بانتا ہے جو جو نظرم حصہ ہوتا ہے نا اس پودے کا یہ ساگ والے کا تو وہی چیزیں ٹوٹنی چاہیے اگر آپ لوگ کہیں گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ساگ آپ خود ہی ٹوٹتے ہیں تو آپ نے چیک کر لینا ہے جو جو اوپر والے ہیسے کوئی آپ نے ٹوٹنا ہے اور وہ ہی سا نرم ہوتا ہے اور اس کا جو ساگ ہے جو وہ بہت ہی ہے پیارا بنتا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا ابھی تھوڑا سا ٹوٹ لیا ہے نومی بھائی نے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نومی بھائی نے یہاں پہ ٹوڑا ہے تو اسی طرح آپ نے ٹوڑ لینا ہے تو ملتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں دوسری زمین پہ اور وہاں پہ آپ کو ویڈیو شوٹ کر کے دکھاتے ہیں تو دوستو ہم ابھی کافی آگے آ چکے ہیں اپنی زمین سے ابھی ہم نومی بھائی کی زمین پہ جا رہے ہیں تو نومی بھائی وہ آگے ہی جا رہے ہیں تو میں تھوڑا سا پیچھے ہوں کیونکہ میں نے پہلے ویڈیو شوٹ کی ایک تو وہ ویڈیو شوٹ نہیں ہوئی سیو نہیں ہو پائی اور وہاں سے جو ہے نا ہمیں پھر آگے آنا پڑا اور پھر سے میں شوٹ یہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے پہلے کوئی بھی جو ہم نے شوٹ کیا نا وہاں پہ جو نا اچھا شوٹ تھا وہ بہت کمال کا سیو نہیں ہو پائی تو یہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ ہم موبیل سے شوٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہوا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں پہ خطاناک سڑکیں ہیں سڑکیں تو ہم آپ کو اس لئے کہہ رہے ہیں تو آپ کو جاتی زندگی اچھا لگتا ہے ویلیج لائف اچھا لگتا ہے یا سیٹی کی لائف اچھا لگتا ہے یہ آپ نے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے مجھے تو ویلیج لائف بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ویلیج میں بھی زندگی گزار چکا ہوں اور سیٹے میں بھی تو پرسکون محول ہوتا ہے ویلیج لائف میں تو صبح صبح جب ہم یہاں پہ کھیتوں میں جب بھی آتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہمیں فیل ہوتا ہے تو ابھی ہم مین سڑک پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے نوی بھائی جو ہے نا وہ سڑک پہ پہنچ گئے ہیں تو میں ابھی یہاں پہ ہی ہوں تو میں پہنچنے والا ہوں تو وہاں پہ چلتے ہیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں واپسی ہم بائی روڈ ہی جائیں گے بائی زمینوں سے نہیں جائیں گے کیونکہ بہت یہ خطرناک ہے یہاں پہ لاکہ ابھی ہم یہاں پہ آ چکے ہیں سردی اتنی ہے کہ ناک سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم باہر آ ہی چکے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بارش ہوئی پڑی ہے آپ کو ہم دکھا دیں وہاں پہ پانی بھی ہے وہاں پہ تو بارش اتری نے ہوئی مگر ساری رات بند باری ہوتی رہی ہے تو جس کی وجہ سے نا موسم میں تھوڑا سا نا چینج ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو یہ مٹی آپ کو نظر آ رہی مٹی تو اگر اس کے اوپر ہم پاؤں رکھتا ہے نا تو وہ کلی پاؤں ٹھوڑا جاتے ہیں اب دیکھتے کہاں چلتے ہیں ابھی تو ڈھانڈ بھی بہت ہے اور ہوا کا رک بہت ہی تیز ہوتی ہے تو شاید ہماری بھائی صاحب کو کلیہ راتی ہے کہ نہیں تینکیو نومی بھائی آپ کا پیار ہے جار تو یار نومی بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کے سپورٹ کریں بہت ہی پیارے ہیں میرا کزن بھی ہے اور ہمارا تو رشتہ بھی ایسے ہے نا کہ بس آپ کو باتیں بتائیں گے رشتہ وہ کوئی خاص ہے تو آگے چلیں گے کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہمارا رشتہ کیا جب ہمیں دیکھنا بہت جب نومی بھائی کے چینل پر دس ہزار سبسکرائب اور ہو جائیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے اور میرے چینل پر میرے چینل پر جو سبسکرائب ہیں ابھی چونتیس سو ہیں لیکن میں پہلے ٹیک کی ویڈیو یہ اپلوڈ کرتا تھا میں دوہزار سترہ سے یوٹیوب پر کام کر رہا ہوں اور میرے پاس تین چار چینل ہیں تو میں نے کہہ چلو اس چینل کو ہم نہ بلوگنگ اور فنی ویڈیو کے لیے ایسا لگ رہا ہے پیچھے سے عوام بھی آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عوام آج آ رہی ہے مگر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کافی عوام تھوڑی سی پریشان بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پہلے ہم ہاتھ میں کے مویل کو پکرتے تھے یا چھوٹی سی ٹرائپورٹ تھی مگر آج ہم نے بڑی ٹرائپورٹ اٹھائیا اور یہ کافی فائدے مات ہمیں ثابت ہو رہی ہے تو نیکس ٹیم بھی یہی لے کے آئیں گے تو اگر آم کسی نے کھانے ہے تو آم کی موسم میں آ جائنا یہاں پہ کچھے کچھے جو آم ہوتے ہیں بھی آپ کو ملیں گے جو ہترے ہترے ہوتے ہیں ادر وائز یہاں سے چھوٹے بچے نا توڑ کے کھا جاتے ہیں ابھی آپ کو آم کا بودھا بھی سکھائیں گے تو ابھی آپ ہم آپ کو نا آپ کا پودھا دکھانے والے ہیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ایک منٹ کے اندر ہی آپ کو دکھانے والے ہیں تو یہ دیکھیں بیکشارڈ میں آپ کو آم کا پودھا نظر آ رہا ہوگا تو نومی بھائی والوں نے یہ ٹھیکے پہ زمین لیا ہے تو اس میں آیا ہے تو نومی بھائی کے آم ہو گیا نا یار تو آپ اس پر گلے چو نہیں لگتے ہیں کوئی میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے ہوتے ہیں دس سے پندرہ ہم ٹوٹر لگتے ہیں اور پھر بڑے ہونے سے پہلی گاب ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایک دو تین چار چار اور یہاں پہ پاتھ رکھتے ہیں آپ کے میرے خیال میں تو سب پہ یہی روٹین ہے اور اسی طرح سابقالی ہو جاتے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اور جگہ پہ جانا ہے تو وہاں پہ جا کے شوٹ کرتے ہیں کہاں پہ رکھلے